ہلو فرنڈز السلام علیکم این ویلکم ٹو ریالیٹیو ٹی وی دوستو ہماری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی گزری ہے اور ابھی بھی موجود ہیں جن کو ان کی دولت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کارون اور اس کے خزانے سے لے کر آج کے دور کے امیر ترین آدمی بل گیٹس تک تاریخ میں کئی خرپتی لوگ گزرے ہیں جن کی مکمل دولت کا اندازہ لگانا بہت مشکل کام ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی ایک شخص کا بتانے جا رہا ہوں میر عثمان علی خان انڈیا میں موجود حیدر آباد کے آخری نظام تھے نظام راجہ کو بھی کہتے ہیں میر عثمان علی خان کو دنیا کی تاریخ کے دس امیر ترین لوگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے عثمان علی خان کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ آپ حیران رہ جائیں گے عثمان علی خان 6 اپریل 1886 کو حیدر آباد میں پیدا ہوئے اور 1911 میں اپنے والد کے گزر جانے کے بعد 1948 تک وہ حیدر آباد کے راجہ بنے رہے اس وقت حیدر آباد ایک ازاد ریاست ہوا کرتی تھی اور اس وقت حیدر آباد کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا تھا جو کہ تقریباً آج کے برطانیہ جتنا بڑا تھا حیدر آباد کی اپنی کرنسی بھی ہوا کرتی تھی اس کے بعد حیدر آباد کو انڈین گورنمنٹ نے سنبھال لیا اور حیدر آباد پارٹیشن کے بعد ایک سٹریٹ بن گیا 1950 میں عثمان علی خان کو انڈین گورنمنٹ نے حیدر آباد سٹریٹ کا راج پرمک بنا دیا اور عثمان علی خان 6 سال تک حیدر آباد سٹریٹ کے راج پرمک بنے رہے دوستو عثمان علی خان کو دنیا کی تاریخ کے دس امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے 1937 میں مشہور ٹائم میکزین کے کور پر عثمان علی خان کی تصویر شائع ہوئی اور ان کو اس دور کا امیر ترین آدمی کہا گیا عثمان علی خان کی کل دولت 1937 میں ٹائم میکزین کے مطابق دو ارب ڈالرز تھی جو آج کے تقریباً دو سو پیتس ارب ڈالرز بنتے ہیں یعنی اگر عثمان علی خان آج کے دور میں زندہ ہوتے اور ان کے پاس اتنی ہی دولت ہوتی تو وہ اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹ سے بھی چار گناہ زیادہ امیر ہوتے دوستو عثمان علی خان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک 185 کیرٹ ہیرہ تھا جس کو جیکب ڈائمنڈ کہتے تھے یہ شتر مرک کے انڈے جتنا ہیرہ اس وقت دنیا کا پانچمہ بڑا ہیرہ تھا اس کی مالیت تقریباً دو سو کروڑ بتائی جاتی ہے دنیا کے مہنگے ترین ہیروں میں سے ایک اس ہیرے کو عثمان علی خان اپنے پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے یعنی وہ یہ ہیرہ اپنے کاغذوں پر رکھ کر ان کو دبانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے عثمان علی خان کی پہلی شادی عظم النصہ بیگم سے 1906 میں ہوئی تھی عثمان علی خان نے حق مہر میں اپنی بیوی کو ایک لاکھ ستر ہزار سونے کے سکے دیئے تھے اور اس کے علاوہ ایک سو اٹھائیس کلو سونہ علیہ دا سے دیا عثمان علی خان کے پاس پچاس سول سوائز گاڑیاں تھیں ان کے پاس اتنے موٹی تھے کہ ایک بڑے سائز کا سویمنگ پول ان موٹیوں سے بھر سکتا تھا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین انسان ہونے کے باوجود اپنے موزے خود سیا کرتے تھے وہ ایک ہی کپڑے کئی کئی دنوں تک دھو کر پہنا کرتے تھے اور اکثر سگرٹ اپنے مہمانوں سے لے کر پیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو ایک نیا کمبل خریدنے لینے بھیجا اور اس کو سختی سے حکم دیا کہ کمبل پر پچیس روپے سے زیادہ خرش نہیں کر لیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان علی خان اتنے امیر کیسے ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عثمان علی خان ہیدراباد کے نظام تھے یعنی راجہ تھے اور ان کا ہیدراباد پر پورا کنٹرول تھا آج کا انڈین ہیدراباد اس وقت ایک بہت بڑی ازاد ریاست تھی اور تقریباً برطانیہ جتنی بڑی تھی اس برطانیہ جتنی بڑی ریاست کا تیس فیصدی حصہ عثمان علی خان کی ذاتی ملکیت تھی اس کے علاوہ بھی وہ جو بھی زمین یا پراپرٹی حاصل کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن عثمان علی خان کی دولت کی اصل وجہ ہیدراباد میں موجود ہیرے اور جوائرات کا زخیرہ تھا ہیدراباد میں موجود گلکونڈا نامی ہیرے کی کانے عثمان علی خان کی ذاتی ملکیت تھی یہ وہی ہیرے کی کانے تھی جہاں سے دنیا کا سب سے مشہور ہیرہ کوہ نور نکلا تھا انڈیا کے گلے میں موجود ہیروں کا کھیمتی نیکلس بھی عثمان علی خان نے ملکہ کو ملکہ کی شادی پر تحفے میں دیا تھا دوستو انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن کے وقت عثمان علی خان نے ہیدراباد کو پاکستان کے ساتھ بھی ملانے کا سوچا لیکن پھر انہوں نے اس کو ایک ازاد ریاست رکھنے کا فیصلہ کر لیا لیکن انڈین گورنمنٹ کے شدید پریشر پر انیس سو اٹالیس میں عثمان علی خان ہیدراباد کو انڈیا کا حصہ بنانے پر راضی ہو گئے ان کو اپنی دولت کی شدید فکر لہاک ہو گئی اور وہ اپنی دولت کو ملک سے باہر منتقل کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے لیکن ایسا کر نہ سکے ہیدراباد کے انڈیا میں شامل ہو جانے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے ہیدراباد کی ہیروں کی کانوں اور عثمان علی خان کی بیشتر دولت کو اپنی تحویل میں لے لیا کہا جاتا ہے کہ عثمان علی خان کی ستانوے فیصد دولت کو گورنمنٹ نے اپنے خزانے میں جمع کر لیا کیونکہ ہیدراباد اب انڈیا کا حصہ بن چکا تھا دوستو عثمان علی خان اگرچہ خود پر خرچہ نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے ہیدراباد کی ریاست میں وہ کچھ کر دکھایا جو اس وقت کے حکمران نہیں کر سکے ہیدراباد میں موجود تمام بڑی بیلڈنگز جن میں عثمانیہ یونیورسٹی جو کہ اس وقت انڈیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل سٹیٹ سینٹرل لائبریری ہیدراباد ٹاؤن ہال اور ہیدراباد ہائے کورٹ بھی عثمان علی خان نہیں بنوائے تھے اس کے علاوہ ان کے دور میں تعلیم پر خاص توجہ دی گئی تھی اور بجٹ کا گیارہ فیصد حصہ تعلیم پر رکھا گیا تھا مشہور ادارے جیسے علیگرد مسلم یونیورسٹی بھی انہوں نے بنوائی تھی ہیدراباد کا سٹیٹ بینک بھی انہوں نے ہی بنوائی تھا اور ہیدراباد کی اپنی بھی ایک کرنسی موجود تھی اس وقت دوستو عثمان علی خان کی وفات بانوے سال کی عمر میں ہوئی تھی اس وقت ان کی زیادہ تر فیملی ترکی اور برطانیہ میں رہتی ہے دنیا کی تاریخ کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ایک اور نام جان ڈی راک فیلر کا بھی ہے اس خرب پتی بزنس مین کا تعلق امریکہ سے تھا 29 سپٹیمبر 1916 کو جان امریکہ کا پہلا عرب پتی شخص بن گیا تھا یہ سٹینڈر ڈال کمپنی کا مالک تھا اس کے مرنے کے وقت اس کی دولت 300 سے 400 عرب ڈالرز بتائی جاتی ہے جو کہ بل گیٹس کی دولت سے بھی چار گنا زیادہ ہے اس لسٹ میں ہنری فورڈ کا نام بھی شامل ہے یہ وہی ہنری فورڈ ہے جس نے فورڈ موٹر کمپنی بنائی تھی فورڈ ہنری کی موت 1947 میں 83 سال کی عمد میں ہوئی تھی اور اس وقت اس کے احساسوں کی مالیت 188 عرب ڈالرز تھی دوستو دنیا کی تاریخ کا امیر ترین آدمی مانسا موسا کو کہا جاتا ہے مانسا موسا ایفریکن ملک مالی کا دسویں حکمران تھا اس نے مالی کو بہت ترقی آفتہ ملک بنا دیا تھا یہ تیرمی صدی کی بات ہے مانسا موسا نے کئی بار حج کی سعادت بھی حاصل کی تھی کہا جاتا ہے کہ یہ جب حج کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے ساتھ تقریباً 60 ہزار لوگ ہوتے تھے ان میں 12 ہزار فوجی بھی ہوا کرتے تھے اور ہر فوجی اپنے ساتھ دو کلو سونا اٹھا کر چلتا تھا اس کافلے میں اسی اونٹ بھی ہوا کرتے تھے اور ہر اونٹ پر تقریباً 100 کلو سونا لدہ ہوا کرتا تھا مانسا یہ تمام سونا راستے میں موجود غریب لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا مانسا کے راستے میں کئی لوگ اس کی راہ تکتے تاکہ ان کو بھی سونا مل سکے مانسا موسا نے اتنا سونا غریبوں میں بانٹا کے اس دور میں سونے کی ویلیو ہی ختم ہو گئی تھی اور مانسا موسا تاریخ میں وہ پہلا شخص بن گیا جو تقریباً پوری دنیا کے سونے کی ویلیو کو چلا رہا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مانسا موسا ہر جمعے کے دن ایک مسجد بنواتا تھا دوستو اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے بل گیٹس کی دولت کی کل مالیت 85 ارب ڈالرز بتائی جاتی ہے نمبر ٹو پہ ہے ایمینکا اورٹیگا نامی سپینش بزنس مین اس کی دولت کی مالیت تقریباً 75 ارب ڈالرز ہے اور نمبر تین پہ ہے وارن بوفے وارن بوفے کو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انویسٹر بھی کہا جاتا ہے وارن بوفے کی اساسوں کی مالیت 68 ارب ڈالرز ہے وارن بوفے ابھی بھی اسی گھر میں رہتا ہے جہاں وہ امیر ہونے سے پہلے رہا کرتا تھا یہاں تک کہ وارن بوفے گاڑی بھی وہی استعمال کرتا ہے جو وہ امیر ہونے سے پہلے کیا کرتا تھا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو اس سے کچھ معلومات ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آئے گا گھنٹی کا بٹن نظر آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ